موسیقی 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 اببو کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امیدہ آپ سب کو بزرور پسند آئے گی تو چنے شروع کرتے ہیں اس چنہ چاٹ کو بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں درکار ہیں اس کے لیے یہ ہے وائٹ چنہ وائٹ چنہ کے ساتھ ہمیں دوسری چیز وہ لیمن جوس ہے اور کچھ املی کا پلپ ہے اور کچھ انگور ہے اور کیا ہے بینانہ وہ بھی ہے اور یہ جو ہے کوٹیوی مرچ اور بھوناوا زیرہ ہے چاٹ مسالہ ہے لیکن یہ ایک ایڈیشنل اس کی جو خاصیت ہے اس کا ایک الگ سے فلیور ہے اور یہ چنوں کو وائلتے وقت جو تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا اس کو ہم نے رکھا اور اسی کے اندر ہم جو ہے یہ املی کا پلپ مکھ کر کے وہ اس میں شامل کریں گے تو چلیں پھر جلدی جلدی مکسنگ کا کام شروع کرتے ہیں یہ چنے ہم نے دیئے ہیں اور چنوں میں ایک چیز میں بتانا اور بھول گی تھی اُب لے وے آلو اصل میں روزے میں کچھ نہ کچھ جلدی جلدی ہڈ بڑی میں گڑ بڑی ہوتی رہتی ہے تو یہ ہے چنے والے آلو اب ہم اس میں ڈالیں گے بینانا اس کو پیل کر لیں اچھی طریقے سے آپ چاہیں تو اس میں ایپل بھی ڈال سکتے لیکن ایپل جو ہے وہ آپس کیمت مجھے اچھا نہیں لگتا اس لئے میں نہیں ڈال دی لیکن آپ لوگ اگر ڈالنا چاہیں تو آپ ضرور ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے تو دنانا کو آپ کاٹ کر لیں اور اسی طرح آپ کاٹ کے اس میں شامل کر لیں اور انگور میرے بیسکلی گرین ہونے چاہیے تھے لیکن اس بار ہمارے یہاں گرین جو گریپس ہیں وہ اتنے مزے کے نہیں آئے تو اس لئے ہم نے ان کو سکپ کر کے لال والے انگور جو ہیں وہ رکھ لیا ہے لیکن یہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں سیڈلیس مغیر بیچ گئے ہاں میں نے کہا نا کہ یہ انگور اپنی خاصیت میں رکھتے ہیں کشمش کی اپنی خاصیت ہے کھانا چاہیے ہیں بس کھانے والے بنو یہ ہو گئے ہیں کٹ جلدی جلدی بنانا جھٹ پٹ بنتی ہے اس میں سے کچھ میں نے گریپس کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں سینٹر میں سے ان کو دو پیس کر لیں اور آپ جتنے ڈالنا چاہیں آپ کے اوپر ہے لیکن یہ کہ انگور اس میں بہت مزا کرتے ہیں بنانا کا اپنا فلیور ہے انگور کا اپنا فلیور ہے چیٹینی کا اپنا سب کا ہی اپنا اپنا فلیور ہے ان سلیوروں کو مکس کریں تو بہت زبردست فلیور ہے میں نے رمضان میں بہت جلدیت بھی بولتی ہوں بہت زیادہ بھی بولتی ہوں کبھی روزہ لگنا تو اور نہیں زیادہ بولتی ہوں بہت بہت روزہ لگنا تو نہیں اس کو بولتی ہوں بس ٹائم پاس ہوتا ہے میں تو زیادہ کام کرتی نہیں زونیا کر رہی ہوتی ہوں جب میں فارغ ہوتی ہوں چل بہت جو روٹتی ہے میں کچھ نہ کچھ کر لیتی ہوں جو ایسا ہی سے ابھی جیسے میں نے کل کہا ہولو فیرہ کی اورہام سے شادی ہوئے دی ہے کون ہولو فیرہ تو بس یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے زندگی کا حصہ یہ لاما اقبال پوز میں زندگی گزار کے ہم نے کون سا نیا پاکستان بنا لینا ہے جو نیا پاکستان بچانے بچارے نے بنانے کی کی تھی وہ بھی اکھڑ رہا ہے چلے جی انگور آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا آپ کتنی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے تو چاٹ مسالہ آپ ڈالیں گے جب اس کے اندر تو اس کا اپنا ایک فلیور ہے چاٹ مسالے کا لیکن جو مزہ آئے گا کوٹی وی مچ اور اس کا زیرے بھناوا زیرہ اچھا کوٹی وی مچ کے ساتھ بھناوا زیرہ ہے تو یہ زبردست فلیور دیتا اس کے اندر اب وہ والی بات ہے کہ مرچ آپ کے اپنے ٹیس کے اکارڈنگ جتنا آپ لینا چاہتے ہیں یہ لیمن تقریبا میرا خیال ہے میرے پاس دو سے دھائی ڈیبل سپون ہے جو میں پورانی ڈال دیتا اور یہ جو پانی سوڈا والا مکس کر کے مکس کر کے اور کتنے مزے کی چٹکے دار جو ہے وہ بنے گی ہے پانی کا انتظام ہو گیا اب بھوک ویسا ہی نہیں لگتی کیا مزا آ رہا چٹنی کا بھوک بھوک ساری ریسپی رمضان کے بعد شروع ہوں گی بس شروع رمضان میں تھوڑی تھی مسروفیت سارا پلاننگ ہماری پیچھے رہ گئی تو یہ چٹنی اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اس کو اب آپ اچھے سے مکس کر لیں اور روزہ کھولنے کے بعد چکلیں اور چکنے کے بعد اگر آپ کو اپنے ٹیسٹ میں کچھ وعدہ گھٹا لگے تو آپ اس کے اندر ڈال چکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ میرا اس میں کچھ ایسا کمی بیشی ہوگی کیونکہ یہ میں دو تین مرتبہ بنائی ہے میں تو یہی کہتی ہوں میرا اببو کی مقفرت فرمائے رب العالمین اور تمام مرہومین کی مقفرت فرمائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی سب کے درزاد بلند کرے ہیں اور ان کی عبدی آرامگاہ کو جنت کا باغ بنائے انشاءاللہ امین میں ہم یہی کہتی ہوں کہ اببو آتے ہیں اببو آکے اس میں بلکل ہر چیز کا نمک مرچ برابر کر کے چلے جاتے ہیں چکے یہ مکس بس اب ہم اس کو کرتے ہیں دیکوریٹ اور کھانے کے لیے پھر ہم روزے کے باد ہی بتائیں گے کہ کیسا ہے تو پھر ملتے ہیں افتاری کے باد ان لوگوں کے لیے ٹیپ ہے جن کو جلدی ہے ہاں ان والے بھی لے سکتے ہیں یا بس رہتا ہے کہ آپ رمضان میں یہ بوائل کر کے رکھ لیں ہمارا تو یہ بوائل کر کے پیکٹ بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں تو بہت جگہ پہ ہماری یہ چیزیں کام آ جاتی ہیں تو بہت آسانی رہتی ہے یہ بوائل مطلب اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اگر آفیس سے آ رہے ہیں تو یہ بہت جھٹ پٹ بننے والی بہترین چاٹ ہے اس کو آپ کھائیں گے تو یقین ان انجوائے کریں گے اس کے اوپر سے چاٹ مسالہ اور بھبرا دیں اچھی طریقے سے مزا آگیا میرے ابو بہت خوش ہوتے آج جواری چاٹ کھا کے مزے 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 ہماری نوٹ ڈاون کریں ویسے کوئی خوش ہمارے نوٹ ڈاون کریں